فاتحہ موسیقی 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 عجزانِ قرآمی اور موزز سامینِ اکرام سرکارِ رسالت ماب کے جس نورانی قول کی روشنی میں اور جس حدیث کے زیل میں ہماری گفتگو چل رہی ہے اس میں پیغمبر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو تین انامات دیتا ہے جن میں سب سے پہلا انامِ الٰہی سب سے پہلا لطفِ پروردگار سب سے اہم ترین نعمتِ معبود یہ ہے کہ فقہا ہو فی الدین جس انسان کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر لے اس کے لئے دین کی سمجھ پیدا کرتا ہے اس کے اندر دین کو سمجھنے کی صلاحیت اور طاقت پیدا ہوتی ہے وہ پھر اپنے عباو اجداد کی بنیاد پر اور کسی اسلامی خانوادے میں جنم لینے کی بنیاد پر مسلمان یا دیندار نہیں ہوتا بلکہ دین کو سمجھ کر کے دیندار ہوتا ہے اور دین کا سمجھدار ہوتا ہے اس لئے کہ اگر صرف کسی قبیلے یا کسی خاندان میں پیدا ہو جانے کی بنیاد پر کوئی انسان کسی مذہب کے راستے پر چل پڑے یا کسی مذہب کو قبول کر لے تو اس میں اس انسان کا کوئی کمال نہیں اس میں ہمارا کون سا کمال ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں ایک شیعہ آغوش میں اور شیعہ خانوادے اور شیعہ گھرانے میں پیدا کر دیا ہمارا اس میں کون سا کمال ہے اور دوسری طرف وہ انسان کہ جسے خالق کائنات میں کسی کافر ماں باپ کی آغوش میں پیدا کر دیا وہ کافر رہ گیا اس میں اس بیچاری کا کون سا خصور ہے اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے عقل سب کو دی ہے اللہ نے تجسس ہر انسان کے باطن میں رکھا ہے اور انسان اسے استعمال بھی کرتا ہے یہ الگ مرحلہ ہے کہ اللہ نے کسی اور مقصد کے لیے دیا ہے انسان کسی اور مقصد میں استعمال کرتا ہے بند کمرے کے پیچھے کیا ہے دو لوگ آہستہ آہستہ کیا بات کر رہے ہیں کئی ہماری غیبت تو نہیں ہو رہی ہے کئی ہماری شکایت تو نہیں ہو رہی ہے یہ کہا ہے یہ تجسس انسان کے باطن میں خالق نے اس صفت کو رکھا ہے کہ وہ حقائق تک پہنچنا چاہتا ہے وہ حقیقتیں کی جو پسے پردہ ہیں جو اس کے سامنے نہیں ہیں انسان کا مزاج مجبور کرتا ہے کہ ان حقائق کو درگ کرے تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے اور کافر ماں باپ کی آغوش میں جن لینے والے انسان کی بھی ذمہ داری ہے توجہ کریں نہ اس نے کوئی تحقیق و تاقل کیا نہ ہم نے کوئی تحقیق و تاقل کیا پھر اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے آپ یقین جانئے اس لئے کہ روز محشر پیش پروردگار وہ ایک بہترین بہانہ رکھتا ہے کہ مالک انہوں نے کونسا کمال کیا ہے انہیں تونے ایسے خاندان میں پیدا کر دیا یہ ان آداب ان رسومات کو سیکھتے چلے گئے اور تیری عبادت کے جادے پہ چلتے رہے ہمارا کونسا خصور ہے توجہ کریں لہذا مسئلہ یہ یہاں پہ حل نہیں ہو جاتا کہ کوئی انسان کسی اچھے خانوادے میں پیدا ہو جائے اور پھر اسی ماں باپ کی تربیت کے زیر سایہ آگے بڑھ جائے تو انسان مومن ہو گیا انسان پرہزگار ہو گیا باقمال ہو گیا نہیں جب تک کہ انسان اپنے دین کو اپنی عقل اپنے فکر اپنے شعور اپنے سمجھ کے اعتبار سے اچھی طریقے سے جانچ کے پرک کے قبول نہ کرے اس کے دین کی کوئی حیثیت نہیں توجہ کریں اصول دین میں دین کے جو اصول ہیں جو بنیادے ہیں اس میں ماں باپ نے بتا دیا اللہ ایک ہے ہم نے کہہ دیا کوئی کمال نہیں اور نہیں یہ قبول ہوگا لہذا جب مراجع کی توضیح کو اٹھائیں گے تو ہر توضیح میں ہر مرجع سب سے پہلے جہاں اصول دین کی گفتگو کرتا ہے مسائل کو بیان کرنے سے پہلے وہاں سب نے لکھا کہ ہر مکلف ہر بالغ ہر آقل انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اصول دین کو دلیلوں سے سمجھتا ہو دلائج سے جانتا ہو ہر انسان کے پاس اپنی ایک دلیل ہونی چاہیے اللہ ہے یا نہیں کہہے کیسے معلوم کہ اللہ ہے کمالی صاحب نے بتایا تھا کہ اللہ ہے ہم نے مان لیا اللہ ہے اصول دین میں تقلید نہیں چلے گی کہ کسی نے بتا دیا اور آپ نے قبول کر لیا ہے اللہ تو ایک ہے دو ہے چار ہیں دس ہیں کتنا ہے خدا کہ نے ابا نے بتایا ہیں کہ اللہ ایک ہے تو ہم آج تک جانتے ہیں اللہ ایک ہے کیعنی ابا کے بتانے سے اللہ ایک نہیں ہوگا آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ اللہ ایک ہی ہے ٹھیک ہے اور وہ خدا ہے تو عادل ہے یا غیر عادل ہے آپ کی عقل سے آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ آپ اس بات پر محکم یقین رکھتے ہوں کہ خدا ہے ایک ہے اور وہ عادل ہے اور اس نے ہماری ہدایت کے لیے چونکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری ہدایت کا فریضہ انجام دے لہذا چونکہ وہ جسم و جسمانیات سے منذہ و مبرہ ہے وہ خود زمین پہ آ کر کے ہماری ہدایت تو نہیں کر سکتا لہذا اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی جانب سے کچھ ایسے لوگوں کو اس دنیا میں بیجے جو ہماری ہدایت کر سکے انہیں نبی کہتے ہیں نبوت کا سلسلہ سن گیارہ ہجری میں آکے تمام ہو جائے تو زمانے والوں کے لیے تو حجت تھی اس کے بعد جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے لہذا آقل یہ کہتی ہے کہ نہیں نبوت تمام ہو جائے تو بھی ہدایت کا سلسلہ چلتا رہے لہذا امامت کی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے قیامت آئے گی کیوں اس لیے کہ اس دنیا میں نجانے کتنے افراد ہیں جن پہ ظلم ہوتا ہے ستم ہوتا ہے زیابتی ہوتی ہے کسی انسان کو ضروری ہے ہر انسان کو دنیا میں انصاف مل جائے اکثر کو نہیں ملتا یہ ہے یا نہیں ہے اس دنیا میں جس جگہاں پہ ہم زندگی گدار رہے ہیں کیا ضروری ہے کہ ہر مظلوم کو اس کا حق مل جائے کیا نہیں مل سکتا پھر کوئی ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے کہ جو یہاں بچ جاتے ہوں مگر وہاں نہ بچنے پائیں لہذا قیامت کا ایک عقیدہ آپ کے پاس دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے توجہ کریں گے وہ بلہ وجہ واقعہ نہیں ہے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اب ضروری نہیں ہے ہر انسان کی دلیل اس کی عقل کے مطابق ہوگی ایک چھوٹا تھا بچہ ہے جتنی اس کی فہم ہے جتنا اس کا شعور ہے اسی کے اعتبار سے اس کے لیے دلیل کافی ہے ایک عام انسان ہے مزدوری کرنے والا وہ اپنے عقائد کی اپنے اعتبار سے دلیل لگتا ہے یہی اتنی دلیل پیچھے پروردگار اس کو بچانے کے لیے کافی ہے مگر ایک عالم ہے اس کے پاس اس کے میار کی دلیل ہونا چاہیے ایک مرجع وقت ہے اس کے پاس اس کے اعتبار کی دلیل چاہیے مگر دلیل چاہیے توجہ کیجئے گا پیغمبر اسلام اپنے چند اصحاب کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے ہیں ایک ایک بوڑھی عورت صحیح ہے یہ واقعہ بچوں کو کتاب میں پڑھائے جاتا ہے ایک بوڑھی عورت دہاتی عورت مدرسے اور مکتب کا مو نہ دیکھنے والی عورت ٹھیک ہے چرخہ چلا رہی ہے سوت کات رہی ہے پیغمبر اسلام ادھر دے گدرے احوال پرسی کے بعد کہ یہ بتا کیا خدا پہ ایمان رکھتی ہے اس نے کہا میرا عقیدہ ہے کوئی خدا ہے بات ختم تھی الحمدلہ کہتے ہیں اللہ کی ماننے والی ہے کام ختم تھا مدر پیغمبر ٹھہر گئے کہا دلیل کیا ہے تیرے پاس دلیل کیا ہے وہ جیسے ہی پیغمبر نے اسے پوچھا کہ تیرے پاس خدا کے ہونے کی دلیل کیا ہے وہ جو چرخہ جلا رہی تھی اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تھوڑی دیر کے بعد وہ چرخہ اپنی جگہ پہ آکے ٹھہر گیا کہ یہی دلیل ہے جس جگہ پر وہ ہے اس کے سطحے شعور کی بنیاد پر اتنی دلیل کافی ہے کہ دلیل یہی ہے اصحاب شاید انہیں سمجھ سکے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی بات کہ یا رسول اللہ جب تک میں اس چرخے کو چلاتی رہتی ہوں یہ چلتا رہتا ہے اور جب میں چھوڑ دیتی ہوں یہ ٹھہر جاتا ہے اتنی عقل تو میرے پاس ہے ہی کہ جب ایک چرخہ بغیر چلائے نہیں چلہا ہے تو یہ پورا نظام کائنات بغیر چلائے کیسے چلائے سلامات پڑھیں محمد والے محمد ہر انسان کا فریضہ یہ ہے کہ اپنے عقائد کو دلیل سے جانتا ہو آپ یقین یعنی پتہ نہیں یہ بات اس سے پہلے کسی نے بھی یا میں نے یا کسی نے بھی بیان کیا یا نہیں کیا اگر نہیں کیا تو یہ کتا ہی ہے ہر بالغ اور آقل انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے عقائد اپنے نظریات کو دلیل سے جانتا ہو اس لیے کہ دلیل ہی یقین پیدا کراتی ہے کاش میری بات پہنچیں دلیل ہی سے بات یقین کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے اور کسی ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ ایمان پر یقین پیدا نہ ہو جائے توجہ کریں اس لیے کہ اگر میں نے پڑھا دیا کچھ آپ نے پڑھ لیا بغیر کسی دلیل کے تو دوسرا آئے گا وہ کچھ پڑھائے گا آپ وہ پڑھ لیں انسان کی مشکل یہی ہوتی ہے کہ زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری کر دینا اور ہے زبان سے اللہ اکبر دن بھر میں سو بار کہنا اور ہے مگر جب تک دلیل سے اللہ اکبر نہیں جانے گا تو مسلے پہ بیٹھ کر کہ اللہ اکبر کہتا رہے گا ضرورت پڑھ جائے گی تو کبھی ان کی چوکٹ پہ جائے گا کبھی ان کی چوکٹ پہ جائے گا بھئی ابھی تو آپ کہہ رہے تو اللہ اکبر ساری کائنات میں سب سے بڑا پروردگار ہے تو جب سب سے بڑا پروردگار ہے تو جو بھی مشکل ہے اپنے معبود کے سامنے پیچھ کیجئے یہی مشکل ہے آج پوری دنیا میں جو سب سے بڑے توحید کے علمبردار بنے ہیں اور ہر انسان کے عمل میں انہیں شرکی نظر آتا ہے ہم واحد ہیں ہم توحید والے ہیں اس کے علاوہ دنیا میں جتنے ہیں وہ سب مشرک ہیں یہ کر لیا مشرک ہو گئے وہ کر لیا مشرک ہو گئے اچھا آپ توحید والے ہیں جی ہم توحید والے ہیں خانِ کعبہ ہمارے پاس ہے اللہ کا گھر ہمارے پاس ہے آپ کردار اٹھا کر کے دیکھ لیجئے جو صبح سے شام تک اللہ اللہ کرتے ہیں ذرا سی مشکل پڑتی ہے کبھی امریکہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کبھی ادرائیل کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں جب سلوات اور پڑھیں گے محمد والے محمد کیوں یہ مشکل ہے انسان کی اچھا کمال ہے دیکھئے آپ اگر انسان میں بصیرت نہ ہو دین فہمی نہ ہو تو قرآن کو سینوں سے لگانے کے باوجود اور سینوں ہی سے نہیں قرآن کو حافظے میں محفوظ کر لینے کے باوجود کیسے انسان قرآن کے سریحی خلاف عمل کرتا ہے آپ دیکھیں دنیا کے اوپر نظر رکھیں بصیرت کا مطلب یہی ہے کئی درست قبل کی گفتگوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ قرآن وجید نے بار بار جو قصے سنائے ہیں وہ بلا وجہ نہیں سنایا ہے امام علی علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو وصیت میں گذشتا لوگوں کے تاریخ اور ہسٹری پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں بلا وجہ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ زمانہ وہی بار بار سامنے آتا ہے تو گذشتا لوگوں میں کہاں غلطی ہوئی کہاں ان کے ہاں لگدش پیدا ہوئی کہاں فیصلے میں غلطی کی انہوں نے اگر آپ کی نظر تاریخ پہ رہے گی تو آپ کے سامنے جب وہ ایسے حالات پیدا ہوں گے تو آپ وہ اس طریقے کی غلطی سے محفوظ رہیں گے لہذا تاریخ پہ انسان کی نظر ہونی چاہیے اپنے سماج اپنے زمانے جس زمانے میں ہم زندگی گذار رہے ہیں ہمارا کام سے مسجد میں بیٹھ کر کے یا اپنے گھر کی چہار دیواری میں بیٹھ کر کے دیندار رہنا نہیں ہے آپ یقین جانیے دین اس کا نام ہی نہیں ہے لیکن میں موضوع سے الگ نہیں ہوں فَقَهَهُ فِي الدِّينِ اللہ دین کی سمجھ پیدا کرتا کیا مطلب ہے کہاں سے یہ چیز آتی ہے یہ بصیرت کونسی چیز ہے کوئی دعا ہے پڑھ لیں کوئی تعویز ہے کہ جو باندھو بے باندھ لیں کیا کریں کہ اس سے بصیرت پیدا ہوگی کہا الگ سے کوئی چیز نہیں آتی جاگے گا میرا مجموع الگ سے کوئی چیز نہیں ہے کوئی ورد آپ زبان پر وہ جاری کرنے بصیرت پیدا ہو جائے گی کوئی ٹیبلیٹھیں کھا لیا آپ انسان باوصیر ہو گیا نہیں جس قدر اللہ پر یقین محکم ہوتا چلا جائے گا اللہ انسان کے دل کی آنکھوں کو کھولتا جاتا ہے بطنی بات پہنچ رہی ہے نہیں جتنا ذات پروردگار پر اعتماد بڑھتا جاتا ہے انسان کا اتنا ہی انسان کے دل کی آنکھیں گھلتی جاتی ہیں دل کی آنکھیں گھلنا یعنی دین کا سمجھنا دل کی آنکھیں گھلنا یعنی بصیرت پیدا ہو جانا انسان میں سامنے کون لوگ بیٹھے تو آنکھیں سب کی دیکھ رہی ہیں مگر کچھ چیزیں ایسی درپردہ ہوتی ہیں جو دل کی آنکھیں دیکھتی ہیں کون دکھاتا ہے اللہ اور جتنا انسان کا اعتماد ذات پروردگار پر کم ہوتا چلا جاتا ہے اور زبان سے دن بھر بیٹھ کر کے اللہ اکبر کی تذبیق کیوں نہ پڑتا رہے جتنا اعتماد ذات پروردگار پر سے کم ہوتا جاتا ہے اتنا ہی انسان اندھیروں میں بھٹکنا شروع کر دیتا ہے پھر کنفیوز ہوتا ہے پھر سمجھ میں نہیں آتا حق ادھر ہے ادھر ہے سچائی یہ ادھر ہے کہ ادھر ہے ہمیں کون سن رات تاقتیار کرنا پر چاہیے بے آئینے ویسے جیسے لائٹ چلی جائے اب یہ سارے نور خاموش کر دیا جائیں تو باوجود اس کے کہ ہم سب روز آنا اسی گیٹ سے یہاں تک آتے ہیں ہو جاتے ہیں اتنے ہی اتمنان سے لوگ باہر نکل جائیں گے کتنی باہر کا دیکھا ہوا راستہ ہے کیا ہو اندھیرہ آدمی کو کنفیوز کرتا ہے جان رہا ہے کہ نہیں اتنی دور کے بعد دروازہ ہونا چاہیے مگر دروازہ آ گیا یہ ابھی باقی ہے اسی میں ٹکراتا ہے آدمی اس کے بعد دو زینے ہونا چاہیے مثلا سب علم ہے مگر چونکہ تاریکی میں ہے نہیں نہیں اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں مجلس تو اب آمادہ ہوں ایک سلوات محمد والے محمد پر ٹکرا رہے ہیں یہاں سے وہاں تک جانے میں ہر آدمی کسی نہ کسی چیز سے ٹکرائے گا ضرور اسمنان اور یقین اور سگون سے چل کر کے روٹ تک نہیں جا سکتا یہ میری گارنٹی ہے اچانک ٹکراتے ہوئے مجمع کے درمیان کسی نے ایک ماچس کی تیلی جلا دی بہت ہلکی ہی روشنی سہی مگر جتنے نکلنے والے ہیں سب مطمئن ہو گئے ہیں یہ کیا ہوا نور نے آکے مطمئن کر دیا اندھیرے نے کنفیوز کر دیا تھا میں اتنے دنوں سے جو گفتگو کر رہا ہوں اس جملے سے علق نہیں تھی کہیں علق سے بصیرت نہیں آتی یہ وعدہ تو خدا نے کیا ہے اگر تم صاحبان ایمان ہو تو اللہ کو اپنا ولی بناو کاش میری بات پہنچ جائے اللہ کو تمہارا ولی ہونا چاہیے مالک اگر تُو ولی ہو جائے گا تو ہمارا کیا فائدہ ہے اللہ جس کا ولی ہو جائے پھر اسے اندھیروں سے پکڑ کے نور کی طرف لے آتا ہے اندھیروں سے نور میں لے آتا ہے کیا مطلب ہے یہ کونسا اندھیرہ مراد ہے یہی جہالت کا اندھیرہ یہی شک کا اندھیرہ یہی کنفیوزن کا اندھیرہ کہ جہاں بات سمجھ بنا رہی ہو اللہ جب کسی بندے مومن کا ولی ہو جائے گا تو اسے تاریکی سے نکال کر کے نور کی طرف لائے گا اسی کو الٹ دیجئے والذینہ کا فروم اولیاء ہم التاغود اور جو لوگ اس بات سے انکار کر رہے ہیں یعنی اللہ کی ولایت سے تو ولایت کے اندر تو رہیں گے توجہ کیجئے اگر کوئی ولایت کا منکر بھی ہے تو بھی ولایت ہی کے زیرے سایہ رہے گا پھر اس لفظ کو دور آ رہا ہوں دنیا میں کوئی بھی انسان ہو وہ لاکھ ولایت کے کا منکر کیوں نہ ہو جائے مگر رہے گا ولایت ہی کے سائے میں یہ قانون الہی ہے بفر کتنا ہے اللہ کی ولایت سے بھاگے گا شیطان کی ولایت میں آئے گا رہے گا ولایت میں اولیاء ہمت تاغوت پھر تاغوت اس کا ولی ہو جائے گا تاغوت کیا کرے گا کئیسی کے بالکل اپوزٹ جو پہلے سے نور میں ہیں انہیں نور سے نکالے گا تاریکی میں لاکھے کھڑا کر دے گا اس کے علاوہ کوئی بے دینی نہیں ہے بصیرت نام ہے اندھیرے سے سفر کرتے ہوئے روشنی تک پہنچ جانے کا بے بصیریتی نام ہے روشنی میں کھڑے ہونے کے باوجود تاریکی کی طرف قدم بڑھانے کا سنوات پڑھے محمد والے محمد ہوتا ایسا پورے تقریبا شاید ایک آدم مجلس کے علاوہ ہر مجلس میں میں نے کوئی نہ کوئی کردار آپ کے سامنے ایسا بیان کیا ہے کہ جہاں آدمی پہلے روشنی میں ہے عمر سعید روشنی میں ہے روشنی سے سفر ہے تاریکی کا شیم روشنی میں ہے کل تک امیر المومنین کی فوج میں علی کا سپاہی تھا روشنی میں تھا روشنی سے یہ سفر تاریکی کی طرف ہے کتے افراد ہیں تاریخ بھری پڑی ہے مگر وہیں ایک نمونہ اور ہے کہ جو پہلے سے تاریکی میں ہے سفر روشنی کی طرف ہے یہ کون ہے یہ اور ہے یہ دو سفر ہے جو انسان کی زندگی میں ہے کہاں کھڑا ہے اگر نور میں ہے کوشش کرے کی نور ہی میں رہے اور اگر تاریکی میں ہے کوشش کرے کی تیزی سے نور کی طرف چلا جائے کیوں اس لئے کہ شیطان اور تاغوت کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی روشنی میں بھی ہے تو اسے نکال کر کے تاریکی میں لے آتے ہیں جو جسے اپنا سرپرست بنا لے اچھا خاصا وہ ہلکی بھلکی روشنی دیکھ رہا تھا میدان میں تھوڑی ہی روشنی صحیح ایک ماچیس کے تیلی ہی کے برابر صحیح نہ ہائلوجن کی روشنی نہ چمکتے ہوئے سورج والی روشنی مگر کسی حد تک روشنی کی طرف آ رہا تھا فگر بیدار ہو رہی تھی مگر جب سرپرست تاغوت ہوتا ہے تو روشنی سے نکال کر کے واپس تاریکی میں ڈھکیل دیتا ہے کہاں روشنی آ رہی تھی کانا لذی سمتنی امی مرحبا ادھر سے ایک آواز گو جیوانا لذی سمتنی امی حیدر میں وہ ہوں کی جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے بجیسے یہ فکرہ سنا گھوڑے کو موڑ لیا کیوں کہاں ماں نے وسیعت کی تھی بیٹا سب سے لڑنا حیدر نام کے پہلوان سے نہ لڑنا یہ کیا ہے دھونی روشنی آ رہی ہے یعنی اتنا سمجھ رہا ہے ہو سکتا ہے بعد میں سوچ سکتا تھا کیوں ماں نے اس پہلوان کے سامنے ظلیل ہونے کو کہا کیوں اس کے سامنے رسوائی کو قبول کر لینے کو کہا کون ہے علی ہو سکتا ہے مارے وقت کا باپ کھل جاتا مگر جو نور دیکھ کر کے پلٹ رہا تھا سر پرست نے آ کے روک دیا کہاں جا رہے ہو کہ نہیں نہیں ماں نے منع کیا ہے میں سب سے لڑ سکتا ہوں مگر حیدر نام کے پہلوان سے نہیں دیکھئے تاغوت کیسے انسان کو پھر نور میں ڈھکیلتا ہے کہ یہ بتاؤ کیا دنیا میں ایک ہی حیدر نام کا ہے بھئی یہی مشکوک ہونا ہے یہی کرفیوز ہونا ہے یہی یقین کو شک سے توڑ دینا ہے کہ نہ جانے کتنے دنیا میں اس نام کے ہوں گے تمہاری ماں نے کس حیدر سے لڑنے کو منع کیا ہے یہ تمہیں پتا ہے بہتنی بات سمجھ میں آگئی یہ سمجھ میں نہیں آگئی جو نور کی طرف سفر ہو رہا تھا شیطان نے واپس نور سے کھیچ کر کے پھر تاریخی میں لاکھڑا کر دیا ایک سنوات پڑھیں محمد والے توجہ کریں تو انسان کے اندر بسیرہ چاہیے کیوں حقائق کو درگ کر لے ایسے حالات ہر انسان کی زندگی میں ضرور پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں حق مشتبے ہو جائے سمجھ میں آئے کہ اب صحیح قدم کون سا قدم ہے ہم ایک سراح پہ آگے بڑھنا چاہیے ایک مرتبہ ملجود کے سلوات پڑھ دے محمد والے توجہ کریں یہ مشکل ہر انسان کی زندگی میں ضرور آتی ہے کہ جہاں انسان آسانی سے تیہ نہیں کر پاتا اور ایسے میں پھر بے یقینی قیفیت میں کسی ایک طرف قدم بڑھا دیتا ہے اور یہی اس کے انجام کے خراب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے یہی قدم لہذا اپنے ہر قدم کو یقین اور دلیل کے ساتھ جانتا ہو اسی کا نام بصیرت ہے اور کچھ نہیں ہے مرحل یقین برواید ہو جائے توجہ کیجئے گا امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام لیکن آئیمہ کی ایک صفت ایسی ہے کہ جس صفت سے ہم نے ابھی اماموں کو نہیں دیکھا ہے یہ بات جو مجھے ارز کرنی ہے اس کے تمہید میں سن لیا اور وہ صفت خاص ہے آئیمہ معصومین کی یعنی حق ہے سوائے آئیمہ کے کوئی دوسرا اس منصب پر فائض نہیں ہو سکتا اس صفت کا نام ہے سیاست کتہ زمانے نے بھی ہمارے لوگوں نے اپنے آئیمہ کو اس نظر سے دیکھا ہے امام علی سیاسی تھے کی نہیں امام حسن سیاسی تھے کی نہیں امام حسین نے سیاست کی یا نہیں لفظ سیاست بچہ بچہ اس سے واقع ہے ایک بات اور نوٹ کر لیں یہ خود لفظ لفظ سیاست عربی زبان کا ورڈ ہے ٹیک ہے عربی زبان کا ورڈ ہے عربی ڈکشنری میں آپ کو بھی لے گا عربی سے آیا ہے ہر زبان میں سائس یعنی سیاست کرنے والا ایک مشکل یہ ہے کہ کچھ الفاظ بیچارے اتنے غلط لوگوں کی صحبت میں رہ چکے ہیں وہ خود اتنا بدنام ہو گئے انہا الفاظ بہت اچھے تھے مگر غلط لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے اتنے کری ہو گئے ہیں کہ اب جیسے انسان الفاظ کو سنتا ہے طبیعت بلکل متنفر ہو جائے ہیں کیا بات کر رہے ہیں یہ سیاست گندی چیز کہاں عائمہ معصومین جی سیاست عائمہ معصومین ہی کے لیے تھی تہجو کریں اب میں اس کو کیا کروں کہ شاید نئی بات ہے اس لیے ہم کو سمجھانے میں زیادہ وقت لگ جائے عائمہ معصومین کو سائس ہی بنا کر کہ اللہ نے بھیجا اس دنیا میں کرنے کیا ہیں سیاست کرنے آئے ہیں مگر سیاست کا مفہوم اگر آج کے بچوں کو لکھنے دے دیا جائے سیاست کا کیا مطلب ہے تو لکھیں گے جھوٹ مکاری بیمانی چیٹنگ دغابازی فریب چوری ڈکیتی ہیں ظلم ستان ساری چیزوں کو ملائیے تو بنے گا سیاست یہ اندوستان والی ہے دیکھئے عربی والی سیاست کیا ہے عربی والی سیاست یہ ہے کسی انسان کے امور کو اپنے ہاتھوں میں لینا اس کی بہتری کے لیے کام کرنا یہ ہے سیاست یہ لفظ دیکھئے عربی زبان میں جب بھی کوئی لفظ بنتا ہے تو اس کے پیچھے وہی پرانا عرب کلچر ہی ہوتا ہے اور بعد میں کسی اور معنی کے لیے یوز ہونے لگے وہ ایک الگ بحث ہے اس میں کوئی نسبت ہوتی ہے تو وہاں سے اٹھا کر کے بعد کے چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں مثلاً گھوڑے کی جو رکھوالی کرتا ہے اس کے لیے لفظ بنایا گیا تھا سائس یہ عربوں کے جتنے ورڈ آئیں وہ کہیں نہ کہیں گھوڑا تلوار شراب جانور اور کھیت یہیں سے نکلا حسن گھوڑے کی نگرانی کرنے والے کو کہتے ہیں سائس گھوڑے کی نگرانی کرنے والا ہر وہ کام انجام دیتا ہے جو اس کی گھوڑے کو ضرورت ہے گھوڑے کو کہیں سے حذیت نہ پہنچے گھوڑے کو کہیں سے تکلیف نہ پہنچے اس کے کھانے کا انتظام اس کے پیڑے کے انتظام اس کو صحت مند رکھنے کی ذمہ داری سائس کی ہے آج بھی عربی دبان میں گھوڑے کی رکھوالے کو سائس ہی کہتے ہیں اس کا روٹ ورڈ وہی اسی سے آیا ہے سیاست دسویں امام امام علی نقی علیہ السلام سلام کہ ایک زیارت ہے زیارت کا نام ہے زیارت جامع کبیرہ ایک بہترین زیارت ہے جس کو امام حادی علیہ السلام نے دسویں امام نے ایک ایسے شخص کو تعلیم کی تھی جس نے امام سے التجا کی کہ مولا میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں اور اتنا علم نہیں ہے کہ آپ کے آبا و اجداد کی جب قبروں پہ جاتا ہوں زیارت کرنے تو انہیں کن الفاظ میں سلام کروں تو آپ کو ایک ایسی زیارت تعلیم کر دیں جو میں یاد کرنوں اور کسی بھی معصوم کی قبر پہ جاؤں وہی زیارت پڑھنوں صحیح ہو جائے اب اس کو بچے تھوڑا سا سمجھ لیں مثلا ہر امام کا کوئی نہ کوئی خاص لقب یا خاص صفت ہے لیکن میں موضوع سے قطعی الگ نہیں ہوں مگر جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کے سمجھانے کے لئے تمیز ضروری ہے ہر امام کے لئے کوئی نہ کوئی خاص صفت یا خاص لقب موجود ہے مثلا جیسے کہا جائے گا سید شہدہ کون امام ذہن میں آیا امام حسین جیسے کہا جائے گا امیر المومنین کون امام ذہن میں آئیں گے حضرت ایلی صادق آل محمد فوراں چھٹے امام سمجھ میں آ جائیں گے اے نہیں ہے تو کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ جو مخصوص ہے کسی امام کے ساتھ ایک امام میں ہے دوسرے میں نہیں ہے یہ خاصیت اس امام کی ہے اس امام کی نہیں مسئلہ اب کیا کرے تو ضروری نہیں ہے کہ جو زیارت آپ رسول اللہ کی آپ کے پاس ہے وہی رسول اللہ والی زیارت آپ امیر المومنین کے روضے میں کڑے ہوگے پڑھ دیں کہوں اس لئے کہ اس میں جتنے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ پیغمبر کے لئے مقصوص ہے بھائی امیر المومنین والی زیارت آپ لے کے آ جائیں کربلا میں امام حسین کے لئے پڑھ دیں یوں اس میں امیر المومنین کی مقصوص صفتیں ہیں وہ امام حسین کے لئے نہیں ٹھیک ہے اس نے کہا مولا کوئی ایسی زیارت مجھے بتا دیں کہ میں پیغمبر سے لے کر کے آپ کے بابا تک مدینہ جاؤں رسول اللہ کے سامنے بھی وہی پڑھ لوں نجف جاؤں امیر المومنین کے سامنے بھی وہی پڑھ لوں جنت البقی جاؤں امام حسین کے سامنے بھی پڑھ لوں چوتھے امام کی بھی وہی نیت کر کے پڑھ لوں پانچو امام کی بھی وہی زیارت پڑھ لوں چھٹے امام کی بھی وہی پڑھ لوں قازمین جاؤں ساتھو امام کی بیوئی پڑھ لو ایران جاؤں آٹھوں امام کی یعنی ایسی کامن صفتیں رکھ دیجئے اس زیارت میں جو تمام معصومین کے اندر پائی جاتی ہیں توجہ کریں امام نے اسے اس وقت ایک زیارت تعلیم کی زیارت ہے زیارت جانع کبیرہ یعنی آپ آنکھ بند کر کے تمام معصومین میں سے کسی معصوم کے لیے بھی اس زیارت کو آپ نے پڑھ دیا ہر معصوم پر سلام پہنچ گیا اور بڑی نایاب بڑی بہترین زیارت ہے اور اس کے سوال کی وجہ سے ہمارے پاس معرفت امام کا ایسا خزانہ ہمارے ہاتھ لگ گیا آپ یقین جانئے کون بتائے کہ یہ امام کیا ہیں امام ہی تو بتائے گا دسویں امام بیان کر رہے ہیں کہ ایس زیارت کو سمجھ لو ان الفاظ کو در کر لو جب بھی ہم میں سے کسی کی زیارت کا ارادہ ہو اس زیارت کے ذریعے سے تم کسی کو بھی سلام کر سکتے ہو یعنی اس میں جتنی صفتیں آ رہی ہیں وہ ہر امام کے لیے آ رہی ہے انہی القاب اور آداب میں امام دہم امام حادی نے ایک لفظ یہی رکھا ہے السلام علیکم یا ساست العباد اے اللہ کے بندوں کی سیاست کے سیاست دانو آپ پہ ہمارا سلام یہ لوگ دنیا میں کیوں آئے ہیں اس سیاست کا جو ایک اصل مفہوم ہے وہ ہے حکومت توجہ کریں گے مگر بصیرت کے ساتھ حکومت عقل اور فکر کے ساتھ حکومت امام علی علیہ السلام نے ای فکرہ کہا تھا کہ افسوس زمانہ وہ آ گیا کہ میرا نام میرے دشمن کے ساتھ لیا جا رہا ہے زمانے نے علی ابن ابی طالی کو اس منزل پہ پہنچا دیا لوگ اسے مجھ سے زیادہ عقل مند کہتے ہیں مشکل یہ ہے کہ اس کے پاس دین نہیں ہے اسے روک سکے میرے پاس دین ہے اور اگر دین نہ ہوتا تو میں دکھاتا واقعی کی سیاست کسے کہتے ہیں تو عائمہ سیاسی ہیں اس لفظ کو ذہن میں رکھیں آپ سیاست یعنی حکومت نظام حکومت کا اپنے ہاتھوں میں لینا یہ سیاست ہے اور عوام کی اللہ کے بندوں کی بہتری کے لیے کام کرنا یہ سیاست ہے یہ اتنی بڑی مسجد ہے یہ ایک بلڈنگ ہے اس میں جمعہ ہوتا ہے نماز ہوتی ہے مجلس ہوتی ہے کوئی ایک شخص ہے کہ جو اس کے تمام امور کی نگرانی کرتا ہے اب چلے گئے لائٹ بند کر دی پنکھا بند کر دیا تالہ بند کرنا ہے گردہ ہے ساف کرنا ہے جھاڑو دینا ہے پانی چلا موٹر یا نہیں چلا ٹنکی بھری ہے یا مسجد کی سیاست ہے سمجھتے ہیں الفاظ کو درک کریں ہاں کچھ الفاظ لوگوں نے چوری نہیں کی ہے ڈکائتی کر کے لے گئے ہیں یہ ایک بہترین اور خوبصورت لفظ تھا جو دین کا لفظ تھا شریعت کا لفظ تھا معصومین کے لیے تھا دنیا والے ہر مکار اور بے دین اور نالائک کو چور اور ڈاکو اور سب کے لیے استعمال ہونے لگا وہ اتنا کری ہو گیا کہ جب بھی ہم لفظ سیاست سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں نہ نہ معصومین اس کے نہ معصومین ہی اہل ہے سیاست کے دنیا میں ان کے علاوہ کوئی اہل نہیں ہے سیاست کا کسی میں اہلیت نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کے لیے اللہ کی جانب سے جو ذمہ داریاں ہیں اس کو صحیح طریقے سے پورا کر سکے کیا تو دنیا نے سیاست توجہ کر لیں اور یہ لفظ بہت مشہور ہے کہ سب مولویوں کو سیاست نہیں کرنی چاہیے اب اتنی گفتگو کے بعد میں آپ سے پوچھوں کہ مولویوں کو جانب دیجئے امیر المومنین کو سیاست کرنی چاہیے یا نہیں ہے اماموں کی سیاست کرنا ہی اماموں کو چاہیے کیوں انہوں نے کیا ہفتہ الامکان جتنا زمانے نے محلت دی اور اگر نہیں بھی کیا ہے تو سیاست کرنے کے اصول تعلیم کیے ہیں توجہ کریں اصول تعلیم کیے ہیں کہ اگر کبھی ایسا موقع فراہم ہو جائے کہ دنیا میں کہیں حکومت اسلامی قائم ہو جائے تو کس بنیاد پر یہ سیاست آگے بڑھے گی اس کے قوانین کیا ہوں گے آپ دیکھ لیسے اسلامی ملک ہونے کا رونا تو ہر ملک رو رہا ہے دنیا میں پچاس سے زیادہ ملک ہیں جو اپنی آپ کو اسلامی کہتے ہیں ہر ایک کے پاس اسلام ہے مگر کسی کے پاس آئیم معصوم کی تعلیم کردہ سیاست کا ہنر نہیں ہے جس ایک ملک نے اپنی سیاست کو معصومین کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق چلانا شروع گیا آج دنیا اس کی بھی سیاست دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا کی سیاست بھی دیکھ رہی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ جب کسی حد تک ہنڈرٹ پرسنٹ دیکھیں غیر معصوم صد فیصد کامیاب نہیں ہوتا اس لئے وہ غیر معصوم ہیں کچھ نہ کچھ کمیاں تو رہ جاتی ہیں مگر اگر اسی پرسنٹ سیونٹی فائی پرسنٹ تک وہ خیر ان کا غلبہ کر رہا ہے شہر پر تو آج آپ دنیا دیکھ لیں آنکھ اٹھا کر کے ایران کی سیاست دیکھ لیں پوری کائنات کی سیاست دیکھ لیں آپ اندازہ لگائیے کہ جب خود امام آ جائے اور صد فیصد اصول اور قانون کے مطابق حکومت ہو تو واقعی کیسا سماج ہوگا انشاءاللہ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر محمد والے محمد صلوات میں جنی گفتگو کے بعد جو کہنا چاہ رہا تھا آپ سے وہ صرف اتنا کہ اگر اس ارخ سے بھی کوئی امام سے سیاست چلنا چاہے تو امام کو اللہ نے امام بنایا ہے وہ ہمیشہ آگے ہوگا کوئی اس سے اس میدان میں آگے نہیں جا سکتا ہے امیر المومنین کو قتل کیا گیا امام حسن سامنے آگے امام حسن کو شہید کیا گیا امام حسین آگے امام حسین کو شہید کیا گیا امام سجاد آگے یہ مشکل تو تمام بنیوں ایہ و بنی ابباس کے تمام بادشاہوں کے ساتھ رہی کہ ایک کو قتل نہیں کرتے کہ زمانہ دوسرے کے دروازے پر دوسرے کی چوکٹ پہ آیا تھا چھٹے امام کا قاتل توجہ کریں حسن نے کہا یہ بہت مشکل بات ہے کون ہے چھٹے امام کا قاتل منصور دوانقی اس نے کہا یہ سلسلہ ہی ختم کرتے ہیں کیا کرے اس نے زہر بھیجا مدینہ کا جو گورنر ہے اس کے پاس کسی بھی بہانے سے جعفر ابن محمد کو یہ زہر دو کھانے پہ بولاؤ کسی کھانے کے چیز میں ملاو گھر پہ جباؤ وہ تم جانو مگر ہاں جیسے ہی وہ شہید ہوں توجہ کریں جیسے ہی وہ شہید ہوں انتقال کر جائیں شہید تو میں کہہ رہا ہوں ان کا انتقال ہو جائے وہ دنیا سے چلے جائیں اور ان کی وسیعت سامنے آئے تو نظر رکھنا جس کو انہوں نے اپنا وسیع اور جانشین بنایا ہو اس کو بھی فوراں قتل کر دو قبل اس کے کی زمانہ ان سے مرتبیت ہو اور وہ لوگوں کے درمیان جائیں اور زمانے کا الہاق ان سے پیدا ہو کچھ نہیں جیسے ہی وسیعت میں نام سامنے آئے دیکھتے رہنا کسے اپنا جانشین بنا رہے ہیں انہیں بھی قتل کرو اسے بھی فوراں قتل کر دو لہذا ہی قصہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے زہر آ گیا توجہ کریں امام چھٹے امام میں جو کام کیا ہے چھٹے اور پانچوے امام سے کام شروع ہو گیا البتہ اس کی خود بنیاد چوتھے امام نے رکھی ہے میں کہہ کروں کہ بہت ساری باتیں نہیں پڑھی جا سکتی ہیں اور بے موضوع بھی ہو جائے گفتگو پہنتیس سال امام سجاد روئے نہیں ہیں یہ غلط فہنی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ پہنتیس سال میں ہر دن روئے ہیں مگر صرف روئے نہیں ہیں پہنتیس سال میں وہ کام کیا ہے امام سجاد نے کہ جس کے اثرات آ کر کے چھٹے اور ساتھوں امام کے زمانے میں دیکھنا شروع ہو گئے توجہ کریں گا پورا باقاعدہ پہنتیس سال کا ایک منظم پروگرام ہے جو امام سجاد نے انجام دیا ہے چھٹے امام اور ساتھوں امام کے بعد بہت سارے شاگرد ہیں اور ہر مکتب اور ہر مسلک کے امام کے پاس شاگرد ہیں ہر موضوع کے پڑھنے اور سمجھنے والے امام کے پاس ذنوئے عدب تکر رہے ہیں توجہ کریں گے انہی میں سے کچھ نمائی شاگرد ہیں امام کے کہ جنہوں نے وہ کارنامے انجام دیئے ہیں کہ معصومین نے نام لے کر کے کہا ہے کہ اگر یہ مسئلہ اس طریقے کے اصحاب اللہ نے ہمیں نہ دیا ہوتا تو دین اہل بیت ختم ہو گیا ہوتا انہی میں سے ایک صحابی جن کا نام ابو بصیر دیکھیں اندھیرے میں آدمی کیسے ٹھوکر کھاتا ہے لیکن واقعی جب اللہ کے اوپر ایمان کامل ہو تو اللہ کیسے اندھیرے سے ہاتھ پکڑ کر کے روشنی کی طرف لے آتا ہے جاکتی ہوئے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد توجہ کرے ہیں بھئی گفتو کو ختم کر رہا ہوں ہی جناب ابو بصیر کوفے میں امام کے نمائندے کی حیثیت سے ہیں چھٹے امام کے دمانے میں اس حد تک متمد ہیں امام کے اتنا اعتماد ہے امام میں صادق کو ان کے اوپر کہ اگر کوئی عراق اور کوفے سے امام کی خدمت میں آتا تھا امام اس سے پوچھتے تھے کہاہے کے لیے آئے ہو اگر زیارت کے لیے آئے ہو ٹھیک ملاقات کے لیے ہو ٹھیک بسم اللہ اور اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آئے ہو تو غلط کیا تم نے ہم نے وہی کوفے میں عراق میں ابو بصیر کو اپنا نمائندہ بنائے ان سے پوچھ لینا چاہیے توجہ کریں تمام تاریخوں نے واقعہ لکھا اور ایسے بہت سارے واقعات لکھیں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تقلید کیا اس کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم غیر معصوم سے مسائل نہیں لیں گے وہ معصوم سے زیادہ باصلاحیت اپنے کو سمجھ رہے ہیں امام کہتے ہیں کیوں یہاں تک آئے ہیں میرا ایک شاگرد میرا ایک صحابی وہیں ہے وہ اسی لیے ہے کہ اس علاقے کی مشکلات کو حل کریں تم کو اس سے اپنے مسائل کو حل کرانا چاہیے توجہ کریں ایسے صحابی جناب ابو بصیر اب کچھ اور بھی واقعات ذہن میں آرہے ہیں جناب ابو بصیر کی واقعی روحانی منزلت اور ان کی قدر کیا ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں مگر چھوڑتے ہوئے ہیں جناب ابو بصیر کوفے میں بیٹھے ہیں درس چلا ہے واضح و نصیت ممبر پہ ہیں مجموع بیٹھا ہوا ہے کہ اچھانک ایک شخص داخل ہوا آنے والا مدینہ سے آیا ہے اس نے سلام کیا ابو بصیر کو علیکہ السلام خیریت کہاں سے آرہے وہ مدینہ سے اشتیاق بڑھ گیا خیریت تو ہے مدینہ سے آرہے وہ میرے مولا کیے خیریت بتاؤ کہا ابو بصیر تمہیں پرسہ دیتا ہوں جعفر ابن محمد کو شہید کر دیا گیا قتل کر دیا گیا امام کو شہید کر دیا گیا دہر دے دیا گیا میں جیسے یہ خبر پہنچی وہ مجلس کی جو درس کی مجلس تھی یا واضح و نصیت کی مجلس تھی وہ مجلس غم میں برپا تبدیل ہو گئی گریہ شروع ہو گیا توجہ کریں کہ اچانک گریہ کرتے کرتے جناب ابو بصیر نے سر اٹھایا اور آنے والے کو دیکھ کے کہا اچھا اگر ان کا انتقال ہو گیا شہید ہو گئے تو اب اگلا امام کون ہے سب رونے میں لگے ہیں مگر ابو بصیر آنسوں کو پوچھ کر کے اس اہم سوال کے اوپر متوجہ کیا ہوں اس لئے کہ زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں ہے پیغمبر کہہ چکے ہیں من ماتا ولم یارف امام دمانہی فقد ماتا میتتل جاہلیہ اگر کوئی اپنے دمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا جاہلیت کی موت ہے لہذا اس وقت گریہ تو بعد میں ہو جائے گا پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دمانے کے امام کو پہچانے کہ چھٹے امام امام تھے اب وہ شہید ہو گئے تو ان کے بعد امام کون ہے توجہ کریں کون ہے امام آنے والے نے کہا یہی تو ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کیا ہوا کہ پورا مدینہ اور پورے علاقے میں عجب بے چینی ہوئے شہت اور کنفیوزن کا سامنا ہے لوگوں کو کیسا کیا ہو گیا کیا امام صادق نے اپنی وسیعت میں کسی کا نام نہیں لکھا کہا نہیں پانچ لوگوں کا نام لکھا ہے پانچ لوگوں کہا جی پانچ لوگوں کا نام لکھا کون کون لوگ ہیں کہ پہلا وسیع بنایا ہے منصور دوانقی کو دوسرا بنایا ہے مدینہ کے اس گورنر کو تیسرا نام ہے خود امام کی زوجہ کا چوتھا نام ہے ان کے بیٹے بڑے عبداللہ کا پانچوہ نام ہے امام موسیٰ قاظم کا پورا مدینہ پریشان ہے کہ ان پانچ میں سے کون امام ہے آپ اندادہ لگائیں کہ اس مسجد میں جہاں سائکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پیغام سن رہے ہیں کیا حالت ہوگی آج دیکھئے سمجھ لینا اور ان کے اوپر ہنس دینا بہت آسان ہے کیوں اس لیے کہ اب حق واضح ہو چکا ہے مارے لیے ٹھیک ہے اب سمجھ میں آ چکا ہے دو دو چار لیکن اپنے کو از زمانے میں لے کر کے چلیں جب مشکلات ہیں ایسی کہ حق مشتبہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیا کیا ہے امام صادق نے کہ یہ منصور دوانقی کی سیاست کو امام صادق نے اپنی سیاست سے کٹا ہے کہ اس کی چال یہی نہیں خط میں کیا لکھا تھا کہ ان کو زہر دو اور پھر انتدار کرنا وسیعت نامیں کھلنے کا جس کو انہوں نے اپنا وسیع بنایا ہو اسے بھی فوراں قتل کر دو تاکہ یہ آسانی سے معاملہ حل ہو جائے اب کیا ہو اگر ساتھوے امام کا نام لکھ دیا جائے تو ساتھوے امام قتل کر دیا جائیں گے سلسلہ ہدایت منہدیم ہو جائے گا مجروح ہو جائے گا سلسلہ توجہ کریں اب کیا ہو وہی ہوا کہ جب منظور دوانقی نے پھر خط لکھ کر کے پوچھا کیا ہوا جن کا نام وسیعت میں اسے بھی خط لکیا یا نہیں اس نے جو جواب لکھا کہتا ہے کہاں سے شروع کروں تمہارا بھی نام ہے میرا بھی نام ہے کہ میرا نام کہاں ان کی وسیعت میں تمہارا نام ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ پانچ لوگ میرے وسیع ہو جانا شین ہے میرے بعد ہنی میں سے امام منتخب کر لیا جائے اور حادی اپنا طائع کر لیا جائے توجہ کریں گے کتنا بڑا انتحان ہے اور سارا مجموع یہ کیا کر دیا امام صادق نے پورا دمانہ کنفیوز ہو جائے گا ہو جائے توجہ کریں بصیرت کس دن کے لیے ہوتی ہے سب پریشان جناب ابو وسیر کچھ دیر سر جھکا کے بیٹھے سر اٹھایا کہاں میں پہچان گیا ان پانچ میں امام کون ہے میں پہچان گیا ان پانچ میں امام کون ہے یہ ہو کیا رہا ہے جس کا ایمان اللہ پر موقم ہو جاتا ہے منزل یقین پر جب فائز ہوتا ہے تو اللہ تاریکی سے ہاتھ پکڑ کر کے روشنی میں لاکر کے کھڑا کر دیتا ہے یہی تو ہے اس سے بڑھتے مثال آپ کو کیا چاہیے کہاں میں پہچان گیا اب سارا مجموع جناب ابو وسیر کا چہرہ دیکھ رہا کہ اسے پہچان گئے اس میں کوئی کلو تو نہیں ہے کوئی اشارہ تو نہیں ہے کہ اس کے لیے معرفت دینی ہونا بہت ضروری ہے دین کی سمجھ ہونا بہت ضروری ہے اگر ہمارے وطح دینی ہو جائے تو بالکل صاف صاف امام نے لکھ دیا ہے کہ اگلا امام کون ہو سکتا ہے کہ ذرا ہمیں بھی سمجھائیے کہ دیکھو مسئلہ امامت کا ہے مسئلہ امامت کا ہے اور پہلے دو نام جو ہیں یہ قاتل ہیں منصور دوانقی بھی قاتل ہے اور مدینہ کا والی بھی قاتل ہے قرآن جنابِ ابراہیم سے کہ چکا ہے کہ یہ امامت ہے لا ينال حد الظالمین ظالموں کو امامت نہیں دی جا سکتی تو یہ دونوں تو ظالم ہیں امام نہیں ہو سکتے دو نام تو اپنے آپ باہر ہو گئے اب بچے تین نام کا امام کی زوجہ کا تیسرا نام ہے ان کی تمام تر فضیلتیں ہماری سر آنکھوں پر مگر وہ عورت ہیں امام نہیں ہو سکتی وہ غاتون ہیں امام نہیں ہو سکتی ہیں تین نام باہر ہو گئے اب دو لوگ بچے اور یہ دونوں امام کے بیٹے ہیں کہتے ہیں ہاں اس میں دو ازاق لگانے کی ضرورت ہے مگر اس کو بھی بالکل واضح لکھا ہے امام نے عام طور سے ہر انسان اپنے بڑے بیٹے وہ وسیع بناتا ہے مگر بڑے بیٹے کے ساتھ چھوٹے کا نام نہیں لکھتا چھوٹے کا نام لکھنا یہ اشارہ ہے کہ بڑے میں کہیں کوئی کمی ہے امامت کے قابل چھوٹا آئے تو جو کر لیں تو اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے پھر اس کی سمجھ میں آنا شروع پہ جاتا ہے حق بالکل اس کے لئے واضح ہو جاتا ہے یہ پہلا انا میں پروردگار ہے اس لئے کہ انسان جس کمال اور جس بلندی کی طرف گامزن ہے اسے اللہ تک پہنچ رہے کہ جتنا بلند ہونا ہے اس بلندی کا یہ پہلا زینہ ہے تین زینے ہیں جس میں یکے بعد دیگر ہے تین مراحل کے بعد انسان اس کمال پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو انسانیت کی حد ہے اس سے بڑا کوئی مقام نہیں کہ جہاں انسان فائز ہو معصومین کی گفتگو نہیں ہے آئیمہ علیہ السلام کی بات نہیں ہے رسولوں اور پیغمبروں کی بات نہیں ہم جیسے عام انسان جیسے سلمان جیسے ابو ذر جیسے مغداد جیسے میسن جیسے کمبر یہ وہ انسان ہیں کہ ان کی حد کہاں تک ہے ایک انسان اگر بلند ہو تو کہاں تک جا سکتا ہے توجہ کریں ختم گفتگو عزیز لہذا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین اور جب یقین پیدا ہو جائے گا انسان میں نے کل بھی یہ ارز کیا تھا کہ جتنا یقین محکم ہوتا جاتا ہے بصیرت پیدا ہوتی جاتی ہے اتنا ہی انسان اللہ کے راستے پہ مضبوطی کے ساتھ ڈڑ جاتا ہے پہر کوئی بھی شیطان یا شیطان کا چیلہ آ کر کے چھٹکی بجاتے انسان کو راہے حق سے ہٹا نہیں سکتا کنفیوز نہیں کر سکتا حق کو مشتبہ نہیں بنا سکتا اس کی نظر میں بلکل یقین کے ساتھ حق کو اس کی اصلی صورت میں دیکھتا ہے پیغمبر اسلام کہ مسجد کے ماہر ایک چبوترہ تھا بنوایا تھا پیغمبر اسلام نے اور سارے ایسے لوگ تھے کہ جو دور دراز کے علاقوں اور بستیوں سے آئے اور آ کر کے مدینے میں مشرب بے اسلام ہو گئے اسلام قبول کیا اور ان کا وطن نہیں ہے یا گھر بار نہیں ہے یا گھر بار والوں نے نکال دیا گھر والوں نے کہاں جائے بیچارے مسجد میں پڑے رہتے تھے مسجدی میں رہتے تھے پیغمبر کی پیغمبر نے کچھ دنوں کے بعد کہی یہ ٹھیک نہیں ہے مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد کے اپنے احکام ہیں مسجد کی اپنی عظمت ہے انسان ہر حال میں مسجد میں تو نہیں رہ سکتا کہاں جائے یہ لوگ پیغمبر نے مسجد کے باہر باقاعدہ ایک چبوترہ بنوا دیا اس کو عربی میں کہتے ہیں صفہ تو کچھ اصحاب پیغمبر یہ سب اصحابی تو تھے پیغمبر کے جو بھی پیغمبر کی بز میں آگیا حالت ایمان میں حالت اسلام میں جو بھی پیغمبر سے ملاقات کر لے وہ صحابی ہے تو پیغمبر کے زمانے میں ہیں یہ لوگ پیغمبر کے صحابی ہیں یہ چبوترہ ان لوگوں کے لئے بنوایا گیا تھا آپ لوگ مسجد سے باہر نکلئے آئیے اس چبوترے پہ تو جو اصحاب اس چبوترے پہ رہتے تھے ان کو کہتے ہیں اصحابِ صفہ جب بھی آپ تاریخ پڑھیں کوئی کتاب پڑھیں اور اگر یہ لفظ آ جائے اصحابِ صفہ تو سمجھ جائیے گئے پوری کہانی یہ وہ لوگ تھے جن کا مدینے میں کوئی گھر نہیں تھا اور یہ اس چبوترے پر زندگی گزارتے تھے انہیں اصحابِ صفہ کہتے ہیں ٹھیک اس چبوترے پہ رہنے کے باوجود توجہ کریں بصیرت کتنی بڑی اور یقین کی کس منزل کے اوپر فائض ہے پیغمبرِ اسلام گزر رہے آتے جاتے مسجد میں ان لوگوں کے حال ایوال خیریت پوچھا کرتے تھے ایک لوگ صبح میں آ رہے ہے پیغمبر مسجد کہ دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں خلا میں نظریں ہیں پیغمبر قریب آئے سلام علیکل سلام ایک عربی کا ایک طریقہ ہے خیریت پوچھنے کا کیفہ اصبحت کس حال میں صبح کی تم نے خیریت تو ہو خیریت سے ہو وہاں پوچھتے ہیں کیفہ اصبحت ہو کئی لوگ ہیں تو اصبحت ایک ہے تو اصبحت کس حال میں صبح کی تُو نے جواب سنیئے کہتا ہے اصبحتو موقنا میں نے یقین کی حالت میں صبح کی ہے پیغمبر آگے بڑھ لے تھے ٹھہر گئے اتنا بڑا دعویٰ یقین کی حالت میں صبح کی تُو نے کہ جی ہے رسول اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تر یقین کی منزل کیا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ اس وقت یقین کی اس منزل پر فائز ہوں ایسا لگتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں آپ کے اصحاب میں کون کون جنت کی طرف جا رہا ہے کون کون جہنم کی طرف جا رہا ہے کسے جنت میں بھیجا جا رہا ہے کسے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے اگر کہیے ابھی تیع کر کے بتا دوں کہ ان اصحاب کی بھیڑ میں کتنے جنت میں جانے والے ہیں کتنے جہنم میں جانے والے ہیں ابھی قیامت آئی نہیں آئے گی فیوچر دیکھ رہا ہے مستقبل دیکھ رہا ہے پیغمبر مسکرائے آگے بڑھ گئے کہا یہ سچ کہہ رہا ہے یقین کی منزل ہی یہ ہے کہ انسان پھر مستقبل اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے پھر ایک حجاب اور ایک پردہ اور اندھیرے کی تاریخی یہ سب کچھ اس کو حق سے روک نہیں سکتے پھر تو زمانہ بھی ابھی نہیں آیا ہے چیز وقو میں نہیں آئی ہے مگر وہ دیکھ لیتا ہے جب بصیرت دینی پیدا ہو جائے توجہ کریں میں لیس تمام کر رہا ہوں اس کی ایک بہترین مثال میں روز ایک فقرہ آپ کے سامنے کہتا ہوں آج بھی کہ دوں آج آپ جو ایک اٹھا ہے آج آپ کو ایک یتیم گماتم کرنا ہے کیسا یتیم بصیرت دینی دیکھئے آپ اتنے شہدہ ہیں کربلا میں بزرگ بھی ہیں جوان بھی ہیں بچے بھی ہیں مگر یہ سوال حسین ابن علی نے کسی اور سے نہیں کیا جو جنب قاسم سے کیا ہے بارہ یہ تیرہ برس کا ایک بچہ کتنا دین کو سمجھتا ہے اور جنب قاسم معصوم نہیں ہے ہاں امام کے بیٹے ضرور ہیں مگر ایک غیر معصومہ ماں کی تربیت ہے کیوں اس لیے کہ قاسم کل دو ڈھائی برس تین برس کے تھے جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا جو کچھ تربیت ہے جنب قاسم کی غیر معصومہ ماں کی تربیت ہے یہ سوال امام مظلوم نے جنب قاسم سے کیا کسی اور دوسرے چہید سے نہیں کیا ہے کونسا سوال ہے کہتے ہیں جب وہ وقت آ گیا کہ اب حسین ابن علی کا ایک ایک ساتھی ایک ایک صحابی ایک ایک جانسار حسین سے اجادت لیتا تھا اور مقتل میں آ کر کہ اپنی جان کا قربان اپنی جان کا ندنانہ حسین ابن علی کے اوپر قربان کر رہا تھا جناب ام فروہ مادر جناب قاسم بار بار جناب قاسم کے پاس آتی ہیں کہتے ہیں میرے لال یہ بھی شہید ہو گئے میرے لال یہ بھی شہید ہو گئے میرے لال ان کی بھی خبر شہادت آ گئی قاسم کیا ارادہ ہے بارہ تیرہ برس کا بچہ ہے آنکھوں میں آنسو بھر کر کے ماں سے کہتا ماں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میں چچا کے پاس گیا نہیں ارے میں بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں مگر میں کیا کروں چچا اجادت نہیں دیتے کیا کہتے ہیں میرے لال آقا حسین کیا کہتے ہیں ماں سمجھنا چاہ رہی ہے کہ ایسا تو نہیں کہ میرے قاسم کو اجادت نہ ملے نہیں نہیں یہ مرحلہ تو آشور کے دل کا ہے اگر اور پہلے چلیں تو شبی آشور ایک چھوٹا تھا منظر آپ کو دکھائیں ایک منزل وہ بھی آئی ہے شبی آشور کہ جب سید و شہدہ بیٹھے ہوئے انہیں اصحاب کی فہرست پڑھ رہے ہیں جس میں شہدہ کا نام ہے سارے اصحاب بیٹھے ہیں امام حسین کے گرد اور امام حسین مدر شہادت پڑھ رہے ہیں حبیب دیکھو تمہارا نام بھی ہے زہیر دیکھو تمہارا نام بھی ہے مسلم ابن حسجہ دیکھو تمہارا نام بھی ہے اونو محمد میرلال دیکھو تمہارا نام بھی ہے بیٹا قاسم تمہارا نام بھی ہے سب کا نام پڑھا اب یہ مولا کی حکمت امام ہی جانے کہ شاید اس کے ذریعے سے جذبہ حسار و قربانی جنب قاسم کا ہم تک پہنچانا تھا شاید ایک نام امام نے نہیں پڑھا ایک ننہ سا بچہ در قیمہ پہ بیٹھا ہوا غور سے سن رہا ہے چچا محضر شہادت پڑھ رہے ہیں شاید اب اس کے بعد میرا نام آئے گا شاید اب اس کے بعد میرا نام آئے گا مگر امام نے تمام نام پڑھے بند کر دیا کاغذ گھبرا کے بیچائن ہو کر کے چچا کے قریب آیا کہا چچا آپ نے میرا نام نہیں پڑھا چچا کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے اب وہ موقع ہے کہ جب حسین ابن علی نے ایک ایسا عجیب سوال کیا ہے کہ نہ اس سے پہلے کسی نے کسی سے کیا نہ ایک سٹھ ہجری کے بعد سے ہاتھ تک پھر کسی نے کسی سے کیا امام کہتے ہیں میرا لال یہ بتا یا ابو نیہ کئیف الموت عند میرا لال موت تیری نظر میں کیسی ہے اب بتائیں بارہ برس کا تیرہ برس کا بچہ کیسا جواب دے سکتا ہے اور ضعیب سے ضعیب بھی کوئی ہوتا ہے اتنا خوبصورت اور اتنا میٹھا جواب نہیں دے سکتا تھا اللہ اکبر یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے جناب عقاسی بھوراں کہتے ہیں چاہ جان موت ہو بھی آپ کی وجہ سے آپ کی نظرت میں دین کی حمایت میں حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے الموت عندی اہلا من الاصل اگر یہ راستہ ہے موت کا تو پھر شہد سے زیادہ میٹھی موت ہے میرے لئے جیسے یہ فقرہ جناب عقاسی نے کہا امام مظلوم نے مطمئن کر دیا کم میرے لال مطمئن رہو تمہارا نام بھی محضر شہادت میں ہے قبل اس کے کہ قاسم خوش ہو پاتے حسین نے اگلا فقرہ کہ دیا او میرے لال تمہارا ہی نام کیا نام تو تمہارے بھئی علی ازغر کا بھی ہے ابھی یہ بچہ خوش بھی نہیں ہو پایا تھا کیا جانک بیچین ہو گیا پھر قریب آیا چاچا جان کیا کہہ رہے ہیں آپ میرے بھئیہ اسغر کا نام بھی ہے ہاں بیٹا قاسم کل اسغر بھی شہید ہوں گے عجب بے یقینی کا سوال ہے چچا میں تو پھر سب سے چھوٹا ہوں مگر ادنا بڑا ہوں کہ اپنے پیروں سے مقتل میں چلا جاؤں میرا بھئیہ تو اس قابل بھی نہیں اے چچا کیا خیمے تک فوجے آ جائیں گی اللہ رہ غیرت جناب قاسم بے چہن کی یہ ہوئے ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کی اشکیہ خیمے میں آ جائیں امام نے قاسم کو کچھ نہ بتایا کہ نہیں میرے لال میں خود اسغر کو لے کر کے خوجے حدو کے پاس جاؤں گا اور اسغر کے لئے طلبیں آپ کروں گا جدہ کم اللہ خیر جدہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم سید و شہدہ کے عادی دو دو چار فقریں مجلس تمام ہو رہی ہے سات محرم ہے اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آج سے خیام حسینی میں پانی مند ہو گا پانی تمام ہو گیا جو کچھ بھی پانی تھا کل تک زینب نہیں پیتی تھی حسین نہیں پیتے تھے عباس نہیں پیتے تھے تاکہ یہ پانی زیادہ سے زیادہ بچا رہے اور بچے سہرہ بھولے ہاں دی دور یہ تاریخ منصوب ہے مارے ہاں جنب قاسم سے آج آپ کو ایک یتیم کا ماتم کرنا ہے ایک بیوہ ماں کو پرسہ دینا ہے امام حسن کو بھی پرسہ دینا ہے ہاں دی دو جنب قاسم مطمئن ہو گئے ہیں صبح آج ہور آگئی ایک ایک جاتا ہے اور ماں آتی ہیں جنب قاسم کے پاس کہتے ہیں میرے لال کیا ارادہ ہے کہا ماں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ میں چچا کے پاس نہیں گیا میں نے بار بار چچا سے جا کر کے اجازت مانگی کہا میرے لال کیا کہتے ہیں آقا حسین کہا جب بھی میں چچا کے پاس جاتا ہوں فقرہ کہتے ہیں قاسم تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو قاسم تم تو میرے مرہوم بھائی کی نشانی ہو بہت بھلا کیسے تمہیں مرنے کی اجازت دے دیں امام میں چچا سے کوئی بات کہنی پاتا وہ امام وقت ہیں وہ اگر اجازت نہ دیں تو ہم قدم آگے نہیں بڑھا سکتے ماں بھی خاموش بیٹھ گئی اب کیا کریں کہ اچانک ماں کو یاد آیا قریب بلائے اپنے لال کو دیکھیں دنیا میں بہت سے تعویز بنتے آپ نے دیکھے ہوں گے اور ہر ماں بات کوشش کرتے ہیں کہ اپنے لال کو تعویز باندے مگر تعویز باندنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے ہم اپنی اولادوں کو تعویز پہناتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ سلامت رہے کوئی مسئیبت نہ آئے کوئی پریشانی نہ آئے جنابِ مادرِ قاسم آگے بڑھیں جنابِ قاسم کو قریب بلائے امہ خیریتو کہ میرے لال تم بہت چھوٹے سے تھے دو تین برس کے جب تمہارے بابا کا وقت آخر تھا اور جب سب لوگ کمرے میں حجرے میں اکٹھا تھے سب سے وسیعتیں کرنے کے بعد آخر میں تمہارے بابا نے مجھے بولایا تھا اور جب میں قریب گئی تو انہوں نے کہا میرے قاسم کو لے کر کے آؤ میرے لال جب میں تمہیں لے کر کے گئی تیرے بابا نے تجھے اپنی آگوش میں لیا تھا اور کچھ دیر تک غور سے تیرے جسم کو دیکھتے رہے کیا پڑھنے کی ضرورت ہے اب مجھے مجھ سے نہ پوچھئے گا کہ جسمِ قاسم پہ امامِ حسن کیا دیکھ رہے تھے اس انہیں سے بھول سے بدن پہ قاسم کے حسین حسن کو کیا نظر آ رہا تھا کہتے ہیں اس کے بعد بیتہاشا تیرے بابا تیرے جسم کے سارے حصوں پہ بوسے دینے لگے کبھی ہاتھوں کو چونتے تھے کبھی بازووں کو چونتے تھے کبھی سینے کو چونتے تھے کہ اس کے بعد کچھ دیر تک اپنے سینے پہ تجھے لٹایا اور پھر اپنے سرہانے سے ایک تعویز نکالی اور تعویز نکال کے تیرے بازووں میں باندھی تھی میرے لال اور مجھ سے یہ کہا تھا کہ دیکھو جب کوئی بہت سخت موقع آ جائے تو اس وقت قاسم سے کہنا کہ یہ تعویز کھول کے پڑھے اس کے مطابق عمل کریں اے میرے لال اب اس سے زیادہ سخت موقع کیا آئے گا اب اس سے زیادہ سخت ترین حالات کیا پیدا ہوں گے میرے لال شاید تیرے بابا کا اشارہ اسی حالہ تو اسی زمانے کی طرف تھا قاسم نے بھی آنسو پہنچے آستی نے چڑھائی تعویز اتارا گیا تعویز کھولا تعویز نہیں یہ خط ہے یہ میرے لال قاسم دیکھو جب تیرا چچا کربلا کے میدان میں نرغہ آدھا میں گھر جائے اے مرے لال تو اپنے چچا پہ اپنی جان قربان کرنے میں دریغ نہ کرنا بہت اتنی تحریر ہے توجہ کیجئے گا مگر اس کے بعد عادب دیکھیں آپ امام حسن امام حسین کے بھی امام ہیں صرف بڑے بھائی نہیں ہیں امام حسین کے امام ہیں توجہ کیجئے گا یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہتے ہیں اور اگر تیرا چچا تجھے اجازت نہ دے اگر تیرا چچا تجھے اجازت نہ دے تو کیا کریں میرا خط دکھانے غلط میں بہت حسیت امام تمہیں اجازت دیتا ہوں غلط یہ ہے عدب توجہ کی جگہ یہ ہے تربیہ دولات کی اے میرے لال اگر تیرا چچا تجھے فرط محبت کی وجہ سے مقتل میں جانے کی اجازت نہ دے تو اتنی بار جانا کہ حسین اجازت دے دے اتنی بار حسین سے گدارش کرنا کہ حسین تمہیں اجازت دے دے بجائے سے یہ خط پڑھا آنکھوں سے بہتے ہوئے آنس موں کو پوچھا مسکراہت لیے ہوئے لبوں پہ باپ کا نامہ لیے ہوئے حسین کے خدمت میں آئے امام نے آتے ہوئے دیکھا لبوں پہ مسکراہت دے گی امام سمجھ گئے قریب آئے چچا آپ تو اجازت دینی پڑھے گی یہ دیکھئے بابا کا خط لائے ہو اب جو مقتل نے لکھا ہے وہ پڑھ رہا ہو کہتے حسین نے خط امام حسن کو پڑھا قاسب کو اپنے سینے سے لگایا اتنی دیر تک گریا کیا کہ دونوں غش کھا کے گر گئے یہ ایک موقع ہے صرف کربلا کے میدان میں کہ اتنی دیر تک دونوں گلے میں باہیں ڈال کے روتے رہے کہ روتے روتے دونوں غش کھا کے گر گئے اب کیسے ہوش ملایا گیا یہ مجھے نہیں پتا کیوں اس لئے کہ اب خیموں میں پانی کا کوئی قطرہ نہیں ہے مگر جب غش سے فاقہ ہوا امام اٹھے قاسم کا ہاتھ پکڑا لے کر کے زینب کے خیمے میں آئے خیمے میں آئے زینب کو بلایا اب دو میری آواز جہاں تک پہنچ رہی میری مائے اور بہنیں بھی تصور کریں ناندہ بچہ حسین لیے ہوئے جناب زینب کے خیمے میں آئے کہتے ہیں بہن زینب ذرا فلا صندوق میں ایک امامہ رکھا ہے لے آؤ حسین نے شاید غربت میں بھائی کی تحریر تو دیکھ لی ہے اب چاہتے ہیں بھائی کی تصویر بھی دیکھیں زینب فلا خیمے میں صندوق میں ایک امامہ رکھا ہے ایک ریدہ رکھی ہے ایک پیران ہے اسے لے آؤ جناب زینب گئی لے کر کے آگئی امام نے ایک جنہاں بٹھایا اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا یہ کس کا امامہ ہے یہ امامہ حسین کا امامہ ہے اپنے ہاتھوں سے دوش پہ ریدہ ڈالی کس کی ریدہ ہے امامہ حسین کی ریدہ ہے بیویوں نے رخصت کیا اللہ اکبر چاند سا بچہ یہ فقرہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کربلا کا مورر خمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا بہت دیر سے خیام حسینی سے کوئی نکلا نہیں تھا میدان میں آنے کے لیے تو سب کی نظریں خیمے کی طرف تھی کی دیکھیں کون باہر آتا ہے کہتا ہے جیسے ہی خیمے کا پردہ اٹھا ایسا لگا کوئی چاند کا ٹکڑا باہر آیا اے حدیدوہ جو دشمن کی نظر میں چاند ہو وہ بیوہ ماں کی نظر میں کیا ہو وہ حسین کی نظر میں کیا ہوگا کتنے کمسن ہیں قاسم کے گھوڑے پہ بیٹ نہیں سکتے امام نے بازو سے پکڑا گھوڑے پہ سوار کرا دیا ہاں حدیدو گھوڑے پہ تیرا برس کا بچہ سوار ہو گیا اور میں پڑھ چکا حدیدو میرے اندر بھی اب طاقت و قوت جواب دے رہی ہے دو چار فقرے اور دل کھوڑ کر کے آپ پرسہ دے لیجئے مادر حسین کو دل کھول کر کے پرسہ دے لیجئے حدر جناب قاسم کو ہاں حدیدو امام نے سوار کر دیا قاسم میدان میں آئے رجس پڑھا اور اس کے بعد حملہ شروع کیا مقتل نے پوری تفصیل لکھی ہے تلوار چلاتا ہوا یہ بچہ جدر تے گزرتا تھا صفحے ایک دوسرے پہ اُلٹنے لگتی تھی تیرا برس کا بچہ سہی مگر قاسم جناب عباس کے شاگرد ہیں قاسم کو فنون جنگ جناب علی اکبر نے سکھایا ہے اللہ رے بنی حاشم کا یہ تیرا برس کا کم سن نوجوان کہتے ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے گھوڑے کو کعوا دیا اور قاسم کے پیچھے آیا اور پیچھے تھے ایک ایسی ضرب جناب قاسم کے سر پہ لگائی کہ تلوار دماغ کے اندر تک اتر گئی کہ ننہ دا بچہ گھوڑے کے پوٹ پہ ڈکمگانے لگا اے حدیدو گھوڑے تھے قاسم زمین پہ تشریف لائے بتو فقریں مقتل کے سن لیجئے جیسے ہی زمین پہ آئے ہیں کہتے یا ماہو ادھرکنی اے چچا ارے درہ میری مدد کیجئے مقتل نے ایک فقرہ لکھا کہتا ہے کہ اس طرح کیسے جیسے شکاری باز اپنے شکار پہ جھپٹا ہے بلکل اسی صورت سے حسین فوج اشکیہ پہ جھٹے تاکہ کاسم کو بچا لے کہتے کہ ایک شکی آگے بڑھا تلوار اٹھائی چاہتا ہے قاسم کے ضرورتن میں جدائی کر دیں کہ امام نے اس پہ حملہ کیا اس کا ہاتھ خلب ہو گیا وہ پہ تہاشا چھیکتا ہوا فوج کی طرف دوڑا وہ اس کا دوڑنا خدب ہو گیا فوج میں افرا تبری مجھ گئی ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر جب ٹاپ پلتی تھی قاسم یا امہ حدرکنی اے چچا میری خبر لیجئے کچھ دیر کے بعد جب گرد جھٹی محال میں امن ہوا حسین بیٹھے عجب منظر دیکھا قاسم پاوال ہو چکے ہیں اے باہم نے مرزیاں پڑھا اے میرے رال ارے تیرے چچا کے لیے بہت شاک ہے تو مدد کے لیے بلاتا رہا حسین تری مدد نہ کر سکا قاسم کے لاشے کو حسین سینے سے لگایا لے کے خیمے کی ماتم حسین ماتم حسین